حکم تھا تنویر شاہدی سکلین شاہدین بھائیوں کا سیدہ کی رضا شامل تھی شہزادی کو یہاں پرسا منظور تھا بی بی چاہتی تھی کہ کوئی میرے حسین اور نوئے آج ہو گئی سات محرم بہتے دریاء پہ ہو گئی حسین کی پہنے پہنسان تھی نہیں جملہ ماتم کا میں اب کہتا ہوں سادات کی نگری میں اب میں جملہ ماتم کا کہوں گا تو اب سید روڑچیخ مارے گا جس کی ماں کا حق مہر پانی تھا اس کی بیٹیاں فراد کے کنارے پہ پہنسان دریاء سے خیمے ہٹا دیئے گئے خموش عباس نے زینب کے خیمے کی طلابیں کھولی جب زینب کے خیمے کی پہلی نصیم غازی کا سب ہے رو کے کہلے گا سچ بتا تیری ماں نے میری دعا کیوں مانگی تھی آلیہ دعا کر تیرے غازی کو موت آ جائے زینب رو کے کہتا ہے عباس خیمہ کھولے گا یا میں باہر آوں رو کے کہنے گا تیرے پرتے کے اوپر عباس خوبا ہوں تین دن کا مہمان ہے زہرہ کا بیٹا یہ امام بارگاہ میں تین دن آئے گی حسین کی ماں کوشش کرنا خالی نہ بھیجنا آج پورے ملک میں حسین کے ماتمی سڑکوں پہ آئیں گے میرا مالک انجلوسوں کی حفاظت کرنا میرا بادشاہ ہمیں اپنا غم نصیب کرنا حکم ہوا ہے مجھے اس یتیم کی شہادت پڑھنے جس کی ماں کی بڑی حسرت تھی کہ میں کاسم کے سر میں سہر لوں سدا سے ماں فی ماں کے ماتم کا جمعہ کھو ہر ماں کی حسرت ہوتی ہے میرے بیٹے کی شادی ہو ابھی بچپن میں ہوتا ہے تو اپنی زندگی مانگنا شروع کر دیتی ہے میرے اللہ زندہ رکھنا بیٹے کے سر پہ سہر دیکھو اب بہنیں بیٹیاں ماتم کر لیں گے ہر ماں کی حسرت ہوتی ہے بیٹے کے سر پہ سہرہ دیکھو بیوہ ماں کی حسرت زیادہ ہوتی ہے کیونکہ اس کا تو بیٹے کے سر پہ ہوتا بھی کوئی نہیں ہے وہ کہتی جنڈی جوان ہو میں نے باب بن کے پھالا ہے ایک بار لال کی خوشیاں دے بکواس کرتا ہے وہ کمینہ جو کہتا ہے کہ کاسم کی مہنڈی کہاں سے آگئے ہوئی حسرت تو ہے نا فروا کی پوری کربلا حسرت ہے ہم سبیلے کیوں لگاتے ہیں کربلا میں تو پانی نہیں تھی ابھی انہی دنوں میں بکواس کریں گے کچھ بندے یہ مہنڈی کیوں نکالتے ہو کربلا میں تو مہنڈی نہیں تھی تو سبیلے کیوں لگاتے ہو کربلا میں تو پیاس تھی لیکن یہ حسرت ہے کہ وہاں کسی نے نہیں پینے دیا ہم پلاتے ہیں حسین تجھے پھوکا رکھا گیا ہم کھانا کھلاتے ہیں حسین تجھے سخمی کیا گیا ہم اپنے پتن سخمی کرتے ہیں مہنڈی بھی حسرت ہے فروا تیرے بیٹے کی اٹھنے کسی نے نہیں دی یہ دیکھ ہم بارگاہ میں تیرے بیٹے کی مہنڈی نہیں دی کوشش کرنا صدا تو غیر صدا سے معافی مانگ تیرہ سال کا شہدادہ حسن کا یتین جب مولا حسن کو زہر ملی تو ساڑھے تین سال عمر تھی جنابِ قاسم جب جنابِ حسن کو زہر ملی تو روکے کا فروا میرا قاسم جگہ قاسم کو لاکھے ماں نے باپ کے سینے پر نٹائے ساڑھے تین سال کا شہدادہ چلے رونے کے لئے جملہ بدل دیتا ہوں قاسم کی اتنی ہی عمر تھی جتنی کربلا میں سکینہ کی عمر حسن نے بیٹے کے سر پر ریت ڈالی گرے بان چاہ کیا حسین کو بلائیا روکے گا حسین میں جا رہا ہوں میرے بعد میرے قاسم کا خیال رکھا حسین ایک احسان کرنا مجھے جب دین میں مشکل بنے اسے حسن سمجھ لی حسین مولا کی آواز آئی اکبر سے زیادہ محبت کروں کتابیں کہتی ہیں مولا حسین ایک خط لکھا وہ تویز قاسم کے بازو میں باندھا ماں سے کہا قاسم کی اگر حسین نہ مانے تو اسے یہ تویز دکھا دس محرم انیس بار گیا قاسم حسین کے مولا مجھے موت کی اجازت مولا مجھے مرنے کی اجازت بلکہ یہاں مجھے جملہ یاد آ گیا شبِ اشور ہر ماں قربانی تیار کر رہی تھی جنابِ انہی اکبر حضرتِ عباس خیام کا پہرہ دے رہے تھے عباس کہتے ہیں اکبر کل سجے گا یہاں مقتل سب سے پہلے میدان میں میں جاؤں گا اکبر کہتا ہے نا چاچا غازی تیرے جانے سے میرے باپے کی کمر ٹھوٹ جائے گا تیرے آسرے پہ علی کی بیٹیوں نے مدینہ چھوڑا چاچا صبح سب سے پہلے میں جاؤں گا اتنا کہنا تھا آپ آس کرتے لگا نا اکبر تیرے جانے سے میرے مولا کی آنکھوں کی بینائی چلی جائے گا تیرے جانے سے حسین بڑا خبکی ہوگا اکبر کہتا تھا میں جاؤں گا عباس کہتے تھے میں جاؤں گا یا یہ تیرہ سال کا شہزادہ اپنے خیمے سے دوڑ کے لگتا دونوں کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے نہ تو جانا نہ تو جانا صبح سب سے پہلے میں جاؤں گا میرے جانے سے نہ کسی کی کمر ٹھوٹے گی نہ کسی کی آنکھوں کا نور چاہے گا میں تو ہوں بھی یتیم اتنا کہنا تھا حسین نے مسلحہ چھوڑا رو کے گاؤں کاسا تجھے کس نے کہا تیرے جانے سے میرا کوئی نقصہ نہیں تیرے جانے سے میرے دو گھر پر بات ہوتے اور میری بیٹی کا نصیب اور میرے بھائی کی تصویر تجھے کس نے کہا اونچی آواز میں ہائی کیا جو رونے آئے تجھے کس نے کہا تیرے جانے سے کوئی اونچ سکتا دو گھر برباد ہو جائیں آخری بار جب جنابِ قاسم آئے نا مولادِ عزادت حسین نہ مانے روتا ہوا گیا اممہ کے خیمے میں رو کہتا اممہ یتیم کی کوئی نہیں سون رہا انیس بار گیا ہوں چچا حسین کے پاس عزادت نہیں دے رہے بی بی کی عوضِ قاسم قریبا قاسم کے بازو سے تعویز کھو بیٹے کا ہاتھ مکڑا حسین ٹیلے پہ تھے حسین حسن کی بیوی بیوہ کو آتے دیکھا حسین یوں قبضہِ تلوار سے سر گئے رو کے کہتے ہیں ماں کی جتنی احترام ہے کیوں خود چل کے آئی ہے قاسم سامنے کھڑا کر کے کہتی ہے کیا اس کے مرنے کی اجازت نہیں بھی حسین نے محمدینے کی طرف کیا رو کے کہا حسن تیری قربانی کمول ہونے لے مولا نے قاسم کو سینے سے لگائے سینے سے لگا کے کہا قاسم بتا تیرے نزدیک موت کیسی قاسم کی آواز ہے شہد سے زیادہ بھی مولا آنکھوں کے سامنے تیرے شہباز مارے جا رہے ہیں مجھے اجازت دے میں زمانے کو بتاؤں میں حسن کا بیٹھا قاسم گھوڑے پہ آیا مشکل سے پاؤں رکابوں تک پہنچا عباس نے گھوڑے کی زین پہ بٹھایا عباس نے ماتھے کا بوسہ لیا روگہ پہلی بار جا رہا ہے میدان جنگ میں نظر ٹیلے پہ میری طرف رکھنا جیسے میں کہوں ویسے جنگ کرنا عباس ٹیلے پہ چلا گیا قاسم ماں کے خیمے میں آیا ماں دروازے پہ آکے کھڑی ہوئی روگہ دی تاریخ میں الزام لگانا ہے تیرے باپ پہ حسن کو لڑنا نہیں آتا تھا قاسم آج ایسے جنگ کرنا لوگوں کو پتا چل جائے حسن کا بیٹا میں شجا تھا کتابیں کہتی ہیں وہاں سے چار پہ مہرت آئے قاسم نے پہلے ہی عملے پہ کر دی گئی جیسے جیسے آتے رہے قاسم سروں کے گھر لگاتا تھا ادھر قاسم دریائے فراد کے کنانے پہ آیا فراد کا گھاٹ کھالی کروایا ماں دروازے پہ آکے کہ دیگازی قاسم سے کہ پانی نہ پینا حسین کی سکینہ پیاسی ہے قاسم میری وفاہ پہ فرق آجا ہے کتابیں کہتی ہیں ادھر سے قاسم کا میدار میں آنا تھا عباس ٹیلے پہ تھے عباس ٹیلے پہ حسین قاسم کو دیکھ رہے تھے سنسہ دروازے پہ تھی سینہ مسلح پہ تھی یا یا کلخت قاسم کی آواز آئی اممہ میں کھوڑے سے گر گیا قاسم کا اتنا کہنا تھا عباس مقتل کی چارپتہ ہونے لگے حسین کی بات رکھ قاسم میں قاسم کو لینے کے لئے دار راکھے میرے سر پہ کنا ادھر سے بغیرت نے ادھار کیا حسین کی آنے سے پہنے مشرق کے دھوڑے مغرب توڑا چاروں طرف سے دھوڑے دھوڑے شروع ہوئے حسین نے سر سے امامہ اتارا چانتر بنائیں قاسم کی لاش کا ٹکڑے رو رو کے گناہ قاسم مجھے آواز دے چانچا غریب حج روکم حج روکم قاسم آواز دے کہیں سے لاش نظر نہیں ہے کہیں سے لاش نظر نہیں ہے حسین نے غربت کی کمر کو سیدھا کیا جب کہیں قاسم کی لاش نظر نہیں ہے حسین روکدہ چاچا بن کے نہیں امام بن کے بنا رہا ہوں مجھے آواز دے تو مر جائے یا میں مروں امام بن کے حکم دینا تھا یا گھوڑوں کے سموں کے نیچے سے آواز آئی چاچا تیرا حسین تیرا قاسم تقسیم ہو کرو برداشت تو پڑھو اگلا چنگل ہو برداشت کرو تو پڑھو اگلا چنگل ہو حسین نے نہ غلط پڑھو میں بی بی کا مجھے نہ بنو حسین نے قاسم کی لاش مشکر روایت مشکر روایت جگر سنبھال کے روایت سننا پوری سمداری کے ساتھ پڑھنے لگا حسین قاسم کی لاش مقتل سے چونی نہیں گھوڑوں سے کھینچی ہو رو رو گے جو میرا اللہ علبہ بس کرو میرے حضر کا یدیر کسی کی فردی سے گوشت اتارا کسی کے تھوڑے کے سن سے گوشت اتارا اب رکھ میرے سر پہ گڑا حسین قاسم کی لاش ایسے نہیں اٹھائی ایسے نہیں اٹھائی گھٹڑی سینے سے لگائی رو گر سینب فروا سے کہے درواز پہ آ تیرے قاسم کی پڑا ہاؤسنا 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 سانس لے لو لیکن رونا ایسے جیسے بیوہ ماں کی حسرت سانس لے لو بٹھڑی یہ آگیا غریب کا سہرہ سر پہ قرآن رکھ کے بتا ماں نے کونسا سہرہ پہنانا تھا قاسم نے موت کا سہرہ جو بھائیوں والی پہنے بیٹھی ہو اللہ کوئی پوری نظر تو پہنائے تو وہ شمر کی بن جائے ہو میری قوم کی پہنوں یہ گانہ حسن کے یطیم کا سغرا رو رو کے کہتی رہی سکینہ میرے قاسم کو گانہ پڑھو وہاں سے اٹھی کوئی میری بہن وہ یہ تبرکات لے آئی بابا جی میں نے سہرہ پڑھ دیا میں نے گانہ پڑھ دیا جسو کی میں تمہیں نبی کی بیٹھی گواز تھا انصاف کرنا یہ جسو کی سے کوئی پہن قاسم کا تاج لے کے آئی ہے بتا سہر کہا تھا کہاں پہنا تھا حسین حسین رو کے کہتا زینب قاسم کا سہر نہیں ملا آقا زادی پھنسہ قبول کرے وہ عمد کی بیٹھی ماتم قبول کرے ایک روایہ سنو صرف ایک روایہ سنو گتھڑی سینے سے لگا کے آواتھوڑی تھی اس کا لہا گتھڑی سینے سے لگا کے حسین خیمے میں آئے ایک روایہ سنو ایک روایہ یہ روایہ بیٹھیوں کے لئے بہنوں کے لئے یوں گتھڑی لایا حسین حسین کہاں نہ تھا فروا نے حسین آتے دیکھا وہ کہتی بی بی یتیم سمجھ کے چھوڑایا میری قاسم کی لاش کہاں ہے حسین نے خیمے میں گتھڑی کھولی روک گا جتنا ملاوت لے آیا باقی قاسم کر بنا کی خاک میں مر گیا بی بی فروا کی آواز آئی آقا زادی زینب ایک بار حسین سے کہے خیمے سے باہر جا میں نے بیٹے کی لاش پہ رونا ہے حسین خیمے سے باہر گئے عباس نے کم سائے تنوار پیسا رکھا کر بنا کی تھرتی پیسا چلایا حسین اپنے مرگیاں دیکھا عباس کے سامنے قاسم کی ماں نے سن سے چادر اتاری قاسم کا لہو اپنے سفید پانوں پہ لگا کے کہنے لگی میری حسنہ تھی جب قاسم کی شادی ہوگی میں سر پہ مہدی لگاؤں گی اور لہو کی مہدی اور میرے قاسم کا گانا جب قاسم کی شادی ہوگی جب قاسم کی شادی ہوگی موسیقی موسیقی